ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گاؤں میں دو بلیا رہتی تھی بلیا اپس سے بہت اتفاق سے اتحاد سے اور امانداری سے رہتی تھی اور اپنی ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کرتی تھی کیونکہ ان کی بہت اچھی دوستی تھی ایک دفعہ ان کو ایک روٹی ملی تو ان بلیوں نے سوچا کیوں نہ اس کو ہم دونوں آدھا آدھا کر لیں آدھا آدھا کر کے تم بھی کھالو میں بھی کھالو تو اتفاق سے ہم لوگ امانداری سے کر کے ہم کھا لیتے ہیں لیکن جب انہوں نے آدھی آدھی کر دی روٹی کو تو ان کے بیچ میں لڑائی ہوگی لڑائی کی وجہ یہ بنی کہ ایک بلی کہتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ روٹی ہے جبکہ دوسرے سائٹ پہ دوسری بلی بھی کہتی ہے اس کے پاس بھی زیادہ روٹی ہے تو اب ان کی لڑائی اتنی بھڑ گی تو وہ کہتے ہیں کہ اب نہ تم کروگی انصاف نہ میں اب ہم جائیں گے بندر کے پاس تو جب وہ بندر کے پاس جاتے ہیں تو بندر کہتے ہیں اچھا میں آپ لوگ کا انصاف کرتا ہوں بندر نے ایک ترازو لیا اور اس ترازو کے دونوں پلوں کے اندر ان دونوں کی آدھی وہ روٹی رکھ دی اب جب روٹی رکھی تو بندر نے دونوں ترازو سے ایک ایک پیس اٹھانا شروع کر کے کھانا شروع کر دیا تو بلیاں حیران ہو کر دیکھتی ہیں کہ یہ ان کا کھانا تو کم ہوتا جا رہا ہے تو وہ بلیاں کہتی ہیں کہ بندر بابو آپ ہمیں چھوڑ دیں ہم اپنا انصاف خود کرنیں گے آپ نے جو ہمارے ساتھ کر لیا ہے یہ بہت ایسی تو پھر وہ دونوں بھڑتی ہیں اور اس کو کھانے لگتی ہیں تو بندر کہتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ بھی سارا میں ہی کھوں گا بندر وہ بھی کھا کے پر چلا جاتا ہے تو بلیاں بہت حیران برشان ہو کر روتے ہوئے اس کو بھاگتے ہوئے دیکھتی ہیں اس کہانی سے ہمیں نتیزہ ملتا ہے کہ لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے